محمد مصطبا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نمازی فضر اپنے صحابہ سے رشاد فرمایا ہے میری پیارے صحابہ بتاؤ کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے صحابہ ذکرتے ہیں یا رسول اللہ نے ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا میری عقا فرماتے ہیں لیکن میں نے خواب دیکھا ہے میں نے خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پپڑھ کر ملک شام کی جانب لے جلے تو میں نے وہاں دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور دوسرا بیٹا ہوا ہے جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہی کا آنکڑا ہے اور اس بیٹوے شخص کے جبڑے میں وہ آنکڑا ڈالتا ہے اور کھیج تو وہ پیچھے لے جاتا ہے اس میں سے نکالتا ہے تو دوسرے جبڑے میں لوہی کا آنکڑا ڈالتا ہے تب تک پہلے والا جبڑا اپنی حالت پر آ جاتا ہے اسی طریقے سے پہلے میں ڈالتا ہے تو دوسرے میں داخل کرتا ہے دوسرے سے نکالتا ہے تو پھر پہلے والے جبڑے میں داخل کرتا ہے یہیں عامل جاری ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو بتاؤ یہ کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں چلیے آگے اور چلیے آقا فرماتے ہیں میں نے آگے چل کر دیکھا تو ایک شخص چٹ لیٹا ہوا ہے دوسرا اس کے سرہانے پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر میں اس زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر کچل جاتا ہے پھر جب پتھر اٹھا کر لاتا ہے تو پھر اس کا سر اپنی حالت پر آ جاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو بتاؤ یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آگے اور چلیے اور دیکھئے میرے آقا آگے تشریف لے جاتے ہیں دیکھا کہ ایک بہت بڑا فار ہے تنور کے مانند ہے اوپر سے بہت تنگ ہے نیچی سے بہت زیادہ کشادہ ہے اس میں آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں اور اس کے اندر برہنا مرد اور عورتے ہیں ننگے بدنمد اور عورتے ہیں اور وہ اس آگ کے بھٹی میں جل رہے ہیں تب رہے ہیں آگ کے شولے بلند ہوتے ہیں تو وہ آگ کے شوروں کے ساتھ اوپر آتے ہیں شولے جب پست ہوتے ہیں تو وہ نیچے جلے جاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں چلی آگے اور چلیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور چلیے تو آگے دیکھا کہ ایک خون کی ندی ندی ہے اور اس کے اندر ایک شخص ہے ایک شخص کنارے پر پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے جو شخص اندر پھسا ہوا ہے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے کنارے کے قریب آتا ہے تو کنارے پر کھڑا شخص زور سے اس کے موہ پر پتھر مارتا ہے تو پہلے جو جہاں تھا وہیں پہنچ جایا کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ کیا ہے اور انہیں کہا چلیے آگے اور چلیے میرے آقا فرماتے ہیں پھر مجھے ایک سرسبز و شادہ باغ میں لے جایا گیا اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس کے درخت کے قریب اس کے جڑ کے قریب ایک بزرگ تشریف فرمائے ان کے ساتھ کئی بچے ہیں ایک شخص وہاں پر آگ جلا رہا ہے میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ دونوں لے کر مجھو دوس درخت پر چڑ گئے جو کہ بہت زیادہ وسیع واریز درخت تھا تو اس پر دیکھا ایک بہترین نالی شان مکان بنا ہوا ہے محل بنا ہوا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں داخل کیا گیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اس سے خوبصورت مکان پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں پھر ہم اس مکان سے نکل کر آئے پھر مجھے اور دوسرے مکان میں داخل کیا گیا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور شاندار مکان تھا اس میں نوجبان تھے اور بزرگ بھی تھے میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں اس مکان سے باہر نکل کر آیا پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بتاؤ تم نے مجھے رات پر گھومایا یہ کیا معاملہ کے ماجرہ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جبریل ہوں یہ میں گائیل ہیں اور سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس بیٹے ہوئے شخص کے جبرے میں لوہے کا آقا داخل کرتا ہے تو جس کے حق میں یہ آقا داخل کیا جا رہا تھا وہ جھوٹا شخص تھا جھوٹ بولا کرتا تھا اور وہ جھوٹ جب کسی سے کہا کرتا تھا تو دوسرا سن کر اور اگلے کے پاس پہنچاتا تھا اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ذریعے اس کا جھوٹ تمام دنیا میں پھیل جایا کرتا تھا اے لوگوں جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑھت ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یاد القاذبین جھوٹ بولنے مالو پر اللہ کی لانت ہے اے لوگوں جھوٹ سے پرید آپ کو جھوٹ ہرگز نہ بولو اور وہ کہتے ہیں کہ آگے آپ نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے پتھر لے کر جو لیٹے ہوئے شخص کے سر میں زور سے مارتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم اعتاق فرمایا تھا نہ تو اس نے دن میں قرآن عظیم کے ایک ماہ احکام پر عمل کیا نہ تو اس نے رات میں قرآن مجید کی تلاوت کی اس لیے اس پر یہاں ذہب ہو رہا ہے آجے سے بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کا علم اعتاق فرمایا ہے نہ وہ رات کو تلاوت کرتے ہیں نہ وہ دن میں قرآن عظیم کے احکام پر عمل کرتے ہیں پیارے اسلامی بھائیو اللہ نے قرآن کا علم اعتاق فرمایا ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن کے احکام پر عمل کیا کرو اور میرے آقا سے فرمایا میرے آقا کی بارگاہ میں ارز کیا کہ آگے آپ نے دیکھا ایک غار ہے جو کہ آگ سے بھرا ہوا ہے اس میں ننگے بدن بردور عورتیں ہیں اور وہ آگ کی بھٹی میں چل رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر بدکاری کی زناکاری کی اس لیے ان پر یہ عذاب ہو رہا ہیں اور اسے سلو بدکاریاں کرنے والوں زنا کرنے والوں پیادی اسلامی بھائیو آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے کبھی اس کے بارے میں بغور کیا کرو اور پھر کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک خون کی ندی دیکھی اس میں ایک شخص بیچ میں فسا ہوا ہے نکلنا چاہتا ہے لیکن کنارے پر کھڑا شخص اس کے موبر پتھر مارتا ہے تو وہ وہیں پوچھ جایا کرتا ہے جہاں آتا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود لیا کرتا تھا آج لوگ الگ الگ طریقوں سے سود لے رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کر پاتے کہ وہ سود کھا رہے ہیں اور ایک چیز آج کے وقت میں چل رہی ہے کمیٹی وغیرہ ڈالنا تو کمیٹی ڈالتے ہیں کسی نے ایک لاکھ کی کمیٹی ڈالی اور وہ پچاس ہزار میں پھر اٹھا لیا کرتے ہیں اب جو پچاس ہزار روپے بچا ہے وہ دوسرے لوگوں میں باٹ دیا جاتا ہے تخصیم کر دیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں یہ بھی سود کے حکم میں ہے لوگ اس سے بھی بچوں پر حیض کرو اور کہاں کے آگے آپ نے دیکھا ایک درخت کے قریب ایک بزرگ ہیں ان کے ساتھ تھی بچے ہیں وہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے اس پاس جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھے اور درخت کے قریب ایک شخص آگ چلا رہی ہیں تو وہ مالکِ جہنم ہیں پیارے اسلامی بھائیو نبیوں کے خواب وحیِ الہی ہوا کرتے ہیں نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہمارے اور آپ کے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن نبی کا ہر خواب وحیِ الہی ہوتا ہے ہر خواب سچا ہوتا ہے تو پیارے اسلامی بھائیو اس دنیا میں جب آئے ہو تو اس دنیا میں دنیاوی طرقے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرو فکر و عقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں کل نہ آئی کبھی نہ یہ کل آئے گی کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں تخت شاہی پہ جو آج سوتا ہے تو فرش مخمل پہ ترہ کی چلتا ہے تو تناہ سوئے گا کل قبر میں دیکھنا سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں فتح کر لی ہے تونی یہ دنیا سبھی ایک دن مجھ میں آئے گا بولی زمین جانے کتنے سکندر ملے خاک میں زوری بازوں گا کوئی موسیقی